مبالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اببہ کی طرف سے اببہ کے انتقال کے بعد یہ اس میں امہ رہ لے ابھی یا فلا بھائی رہ لے اور جب بھی موقع ہوگا اس کو بعد میں بیچا جائے گا اور اس وقت پہ اگر آسد تقزیم ہوگی لیکن اس میں سب کی رضا مندی شامل ہو سب راضی ہو تو ایسا کر سکتے ہیں ورنہ جیسے ہی میت دنیا سے اس طور پر چلی جائے کہ دفنائے بھی جا چکی ہو تو پہلا کام یہی کرنا چاہیے چند ایک روز کے بعد جو سوگ تین دن کا ہوتا ہے اس کے بعد جلد از جل اس کی وراثت تقسیم کر دی جائے اس کا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دی جائے اسے کفن دفن کا انتظام کر دی جائے اور پھر اگر اس نے کوئی وسیعت کی تھی اقتہائی میں تو غیرے وہ رسا میں وہ بھی تقسیم کر دینے کے بعد جو بھی مال بچیں وہ اس کے حقیقی وہ رسا میں تقسیم کرنا یہ اہم ترین ضرور ہے ہمارے آج کل اس میں بے تہاشا کوتا ہی ہے لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے اور اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں اپنے اس سے ذاتی فائدے اٹھاتے رہتے ہیں یہ بلکل ناجائز اور گناہ کی بات ہے اس میں اگر کوئی وارث اپنا حق مانگے تو بلکہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنا حق مانگ لیا یہ گھر تو امیت اس میں رہ رہی ہیں ابھی وہ بجاری کہاں جائیں گی یہ تو مال اگر ہم نے تقسیم کر دیا تو مصیبت ہو جائے گی یا اس میں بھائی رہ رہے ہیں ان کا اگر تقسیم کر دیں گے تو کیسے گزارا ہوگا وہ کہاں جائیں گے تو یہ سب جو ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ خلاف الشرعہ کام ہے ہاں ان کو منا لیا جائے بہنوں کو یا اور بھائیوں کو جو اس میں نہیں رہ رہے ہیں اولاد کو منا لے اگر ماں اور سب اس پر راضی ہو جائے دل سے پریشر میں نہیں زبردستی کر کے نہیں اب تو ٹھیک ہے ورنہ جو وہ سوال کر رہے ہیں اپنے حق کا ان کو ان کا حق فوراں دینا چاہیے گھر کو بیٹھ کر سب کا حصہ دینا چاہیے اور پھر جو آپ کے حصے میں آئے اس کے مطابق قرائے پر رہی ہے دو بھائی اپنا مل کے پھر کوئی جگہ خریدیں اور اس میں جوڑ کے تھوڑا بہت زمین لے کے اس پر کچھ ہلکہ ہلکہ بنائیں اور پھر یا مل کے قرائے پر رہے اور آگے چلے تو بہنوں کا یا اولاد کا یا جو بھی برسہ ہیں ان کا اپنا حق مانگنا بالکل درست اور شرن ان کا یہ حق ہے کہ وہ ایسا کرے تو اس پر ان کو برا کہنا یا برا سمجھنا کہ وہ اپنا مال نہیں دے رہے یہ خود طلب ان سے یہ تقاضی زیادتی ہے ہاں وہ اپنی بہت آسودہ ہیں اور آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں بہت ان کے پاس مال ہے اور وہ اپنی خوشدلی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس میں رہیے ابھی تو تو ٹھیک ہے لیکن ان پر یہ جبر کرنا یہ ظلم ہے دنسوں کا مال غصب کرنا ہے اور ناجائز ہے فورا ان کو ان کا حصہ دینا چاہیے خواہ اس کے نتیجے میں آپ کو مشقت آئے پریشانی آئے تنگی آئے جو بھی ہو یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ان کا مال ان کو حوالے کر کے آگے اپنا معاملہ چلانا چاہیے تو یہ ان کا مطالبہ درست ہے شرن یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہیں اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی تو اس میں ان سے پیار محبت سے ڈیل کیا جا سکتا ہے شاید وہ راضی ہو جائے کہ کچھ وقت دے دیں ورنہ ان کا یہ حق ہے ان کا تقاظہ بلکل درست ہے موسیقی